ہو گئی ہے جبکہ 38 کی ریپورٹ آنا ابھی بھی باقی ہے وہی کورونا پوزیٹیو زماعتی کو بریلی میں شفٹ کیا گیا ہے اور ساتھ پورے ایریے کو سیل بھی کر دیا گیا ہے بتا دے کہ جلے میں کورونا پوزیٹیو زماعتیوں کی سنکھیا لگاتار بڑھتی جا رہی ہے یہاں ایک اور کورونا پوزیٹیو زماعتی ملنے کے بعد سے جلہ پریشانت میں ہڑ کبھو بچا ہوا ہے وہی ٹی ایم کمار پریشانت نے بتایا کہ سہسوان میں چار ملزد سیل کی گئی تھی جس میں کچھ لوگوں کے سیمپل جانچ کے لیے بھیجے گئے تھے جن میں سے ایک کا پوزیٹیو آ گیا ہے وہی جبکہ دس کی ریپورٹ نیگٹیو آئی ہے اور 38 لوگوں کی ریپورٹ ابھی بھی آنا باقی ہے وہی کینیو سماعتاتا نے اس کا جائسہ لیا یہ ہے قریب دس کے نیگٹیو آئے ہیں ایک کے پوزیٹیو آ گیا ہے تو ان کو تتکال رات میں جیسا کہ نگردیشت کیا گیا تھا ان کو منڈل مکھیالے بریلی بھیج دیا گیا ہے اور آنے لوگوں کی جو ابھی 38 ریپورٹ جو ہے آنے باقی ہیں اس کا بھی ہم انتجار کر رہے ہیں باقی ان کا جو ہے کن سے کن سے یہ ملے کانٹیکٹ ٹریسنگ کروائی جا رہی ہے اور وہ ایریا پہلے سے ہی سیل ہے اب وہاں پہ ہم جو ہے کنٹینمنٹ جون بنا کے باپر جون وہاں پہ بھی بنانے کی کاروائی کریں گے یورپی میں کورونا وائرس سنگرمنٹ کے کیس کو کیسنگر لگاتا بڑھتی جا رہی ہے بات اگر بدایوں جی لے کی کی جائے تو یہاں چھے دن پور بھی ایک کورونا پاسٹیپ کیس ملا تھا اور آج دوسرا کورونا پاسٹیپ کیس ملنے سے بدایوں کے سواست بیواغ اور جلا پرشاستان میں ہلکم مجھ گیا ہے تو وہیں اسی معاملے میں بدایوں کا ڈیم کمار پرشاند کا یہ کہنا ہے جس علاقے سے کورونا پاسٹیپ کیس جو ملا ہے اس علاقے کو پوری طرح سنیٹائز کرا کر سیل کر دیا گیا ہے اور اس کو دیر راجو بھریلی کے جلہ سپتال میں شپ کر دیا گیا ہے سندیب گپتہ کے نیوز بدایوں جان پور کے رہنے والے